جو سی پیک ہے بیسیکلی چائنہ کی طرف سے دیے جانے والی جو انویسمنٹ آئی ہے جو کرزہ ہے وہ کن ایریاز میں لگنا ہے فارملی پہلے اس کو ایسے ٹین کر لیں اور پھر ون بائی ون ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اوپر آئیں گے مثلا چائنہ کی طرف سے جتنی بھی انویسمنٹ دی جا رہی ہے یہ کرزہ دیا جا رہا ہے اس میں انجی سیکٹر کے اندر پندرہ اشاریہ پانچ سفر بلینڈ ڈالرز ہے انجی کے اندر پندرہ اشاریہ پانچ بلینڈ ڈالرز ہے اور پہلے سے لگے ہوئے انجی منصوبوں کی اپگریڈیشن پر اٹھارہ اشاریہ دو آٹھ سات بلینڈ ڈالر ہے سڑکوں کی تعمیر پہ پانچ اشاریہ نو بلینڈ ڈالر ہے ریلوے انفرارسٹرکچر اور اپگریڈیشن پہ تری پوائنٹ سکس نائن بلینڈ ڈالر ہے گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس پہ اشاریہ سفر چھے چھے بلینڈ ڈالر ہے میسٹ ٹرانسپیٹیشن اورنج لائن پر 1.4 بلینڈ ڈالر ہے کروس بورڈر فائبر آپٹیک کیبل سسٹم پر 0.044 بلینڈ ڈالر ہے جبکہ ڈی ٹی ایم بی پائلٹ پروجیکٹ پر 0.002 بلینڈ ڈالر خرچ ہوں گے جو کل ملا کر 45.451 بلینڈ ڈالرز بنتے ہیں اور ان پینتالیس اشاریہ چار پانچ ایک بلینڈ ڈالر پر میں گیارہ بلینڈ جو ہے وہ سوت پر کرزہ ہے اور باقی مائندہ رقم جو ہے اس کا ابھی تائین ہونا ہے کہ وہ انویسمنٹ ہے کہ نہیں بیسیکلی وہ انرڈی سیکٹر کے اوپر خرچ ہونی ہے سی پیک کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی کورپریشن کام نہیں کر رہی ہے چاہے پی آئی اے ہو چاہے سٹیل میل ہو چاہے ریلوے ہو چاہے کوئی چیز ہو ہر چیز خسارے میں جاری ہے اربوں روپے کے خسارے میں جاری ہے تو حکومت پاکستان کس طرح سے کلیکٹ کر کر پی بیک کرے گی کیا 65 بلینڈ جو اس کہا جا رہا ہے 65 بلینڈ ایکچلی وہ اب 80 سے 84 بلینڈ ڈالر تک اس کی رقم پہنچ گئی ہے اس میں سے بہت سی رقم ایسی ہے جو 16 فیصد تک اس کے اوپر انٹریسٹ ہے 16 فیصد پر این ایم کے اوپر خود ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان اور پاکستانی ماہرین کو وان کیا ہے کہ دوہزار بیس تک پاکستان جو ہے ڈینجرس لیول تک اپنے کرزے لے جائے گا اور جن کی کل مالیت جو ہے وہ بارہ اشاریہ ساٹھ ٹریلین تو اس وقت پہنچ چکی ہے اور دوہزار بیس میں اپنے ساٹھ فیصد حدف سے کر جائے گا بینک رپسی کے قریب پہنچ جائے گا اور یہ جو سی پیک ہے اس کی بلک رقم جو ہے دوہزار تیس کے بعد شروع ہونی ہے دوہزار تیس کے بعد شروع ہونی ہے